شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب یہ کل عدالت نے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے انتیس مارچ تک کا وقت ہے لیکن پولس کی پڑتیاں آپ چیک کریں پولس پہنچ گئے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ ناک کی سید سے آکے نہیں سوچتے اگر آج گرفتار کریں گے تو کل پر سو زمانت ہو جائے گی کچھ نے کیا کیا اکٹپندہ مار ہے ایک توشہ خانہ آسمان پر اٹھایا ہوا ساتھ زمین بوس ہو گیا ہے اب کیا رہ گیا فارن فرنڈنگ ہے وہ بھی زمین بوس ہو جائے گی بالاخر اس ملک کا بقا سلامتی خودمختاری انتخابات میں ہیں آئی ایم ایف نے ابھی تک آرات میں نے دیکھا ہے کہ 20 تاریخ تک 30 تاریخ تک پاکستان شیڈیول میں ہی نہیں ہے جی بالکل اب بتائیں نا اگر پاکستان شیڈیول میں ہی نہیں ہے آئی ایم ایف جے تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور سات ارب رپیہ کی آپ کو جوڑی فنانسنگ کی کمپیٹمنٹ چاہیے وہ کون آپ کو دے گا لیکن یہ عمران خان ایک بندہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ملکی سلامتی کے لیے اور ملکی پیتری کے لیے اور تلخیمیاں ختم کرنے کے لیے اس سے ساروں کو یہ بٹھائیں سب مل بیسے انتخاب کرائیں اور جس کا جو کام ہے وہ کرے اگر ملک کو بچانا ہے اگر اس ملک میں جوڑوں کراتے اور بینکات کے شہدے اور خانہ جنگی اور احمد بن سنسی لگانی ہے تو پھر آپ لگا لیں جی اللہ جانے کون پر طرف لیکن شیخ صاحب وہ خواہشات بھی تو ہیں نا کہ عمران خان کو ناہل کرایا جائے جیل میں ڈلوایا جائے یہ تو فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں جی ناہل کرا کیا ہوتا ہے جیل میں جانے سے کیا ہوتا ہے جی ہم سولہ دن رہے کے آئے ہیں فرس کلاس ہے آگے سے بڑی بیتری جیل ہے جو بات تڑکھا کیوئی سال ملتی ہے تازہ روٹس ملتی ہے کر میں ہمیں تازہ روٹس ہوں دیتا ہے لیکن شیخ صاحب اعتلاض یہ ہے حکومت کا کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوتے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں ریلیا نکال رہے ہیں تو یہ حکومت کا اعتلاض یہ حقیقت بات ہے کہ اس کے پاس اطلاع ہے کہ اس نے مار دیا جائے نہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ بات میں نے بینظیر کے اس میٹنگ میں شامل تھا جب اس کو بتائی گئی میں اور جنرل ندیم اور جنرل چار جنرل جب شرف نے بھیجے جب اس کو بتایا تو اس نے ہمارا تمسکر اڑایا اور آج تک نہ بینظیر کا فون ملا نہ بینظیر کی تاریخ پہ شہادت کی تاریخ پہ ایک دفعہ بھی ان کا خونی کوئی آدمی نہیں گیا پہلے اس کو انہوں نے پشاور میں مارنا تھا جب پشاور سے بچ گیا تو یہاں مارا ہم نے رات شرف نے ڈیوٹی لگائی جو چار اہم لوگ ملنے گئے ان میں میں شامل تھا انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں اس پرکٹ میں کوئی رول پلے کروں تو اندران خان انفرمیشن پر بلیو کرتا ہے اس کے پاس انفرمیشن ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا اور اس کے نزدیک اپریل مئی جون پندرہ جون تک جو ہے بے جون اس کے نزدیک پڑے اہم مئنے ہیں تو اللہ ہی جانے اب اس حقیقت کیا تو شیخ صاحب وہ حالات تو کیا آپ نے دیکھیں آج سے پندرہ سولہ سال پہلے کیا آپ بات کر رہے ہیں آج بھی کیا آپ وہی حالات دیکھ رہے ہیں بنی گالا بلکل وہی حالات اس سے بھی خوفناک حالات ہیں اس سے بھی خطرناک حالات ہیں اس دن بھی میں نے ساری ریلوے کو جلتے دیکھا پاکستان سے آج بھی میں پاکستان کے لوگوں کو کہ جذبات کو چھوٹی سی ریلی تھی کل چھوٹی سی جگہ پہ جو جترہ لوگ نکھتے ہیں میں تو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ پلیز کول ڈاؤن ہو جائیں تو شیخ صاحب کون نکال سکتا ہے اس ان حالات سے اور اس جو ایک عجیب سی صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ تو اس سے کون نکال سکتا ہے بس نکال سکتے ہیں جی اللہ مدد کرے ادارے بھی ہمارے ہیں فوج بھی ہماری ہے عجیب فوج ہے پل پٹھائیں سب کو اور حل نکالیں اور الیکشن کروائیں اور ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ لگیں ٹھیک ہے Thank you so much شیخ صاحب ہم آئے ساتھ تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کوچ ائرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت گھوٹا اور بے بنیاد کیس اصل حقائق بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پوٹے اور بے بنیاد کیس کی خانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے